موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہورانیا ویلکم کرتی ہوں یو اے ای کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں امراتی ریاست نے مزید ایک اور ملک کے شہریوں پر سے بڑی پابندی ہٹا لی گرین لسٹ میں شامل ممالک کرنٹینہ کی ضرورت نہیں امراتی ریاست ابو زہبی نے درجنوں ممالک کے شہریوں کے لیے کرنٹینہ کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ابو زہبی امرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے گزشتہ رات امراتی ریاست میں داخلے کے لیے مختلف زوابط کا اعلان کیا ہے جن میں کئی ممالک کے شہریوں کے لیے بھی شاندار رائت کا اعلان شامل ہے کئی ممالک کے ویزا ہولڈرز اور ٹورسٹ کو ابو زہبی پہنچنے پر کرنٹینہ میں رہنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے ان ممالک میں قطر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ویٹس اپ کی پرائیویسی پولیسی پر امراتی سارفین ہرگز نہ گھبرائیں ٹیلیگرام کی صورت میں زیادہ بہتر ایپ سامنے آ گئی ویٹس اپ کی پرائیویسی پولیسی سے متعلق نئے اعلانات کو دنیا بھر میں شدید تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جو افراد ویٹس اپ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں انہیں آٹھ فروری تک اس پولیسی سے متعلق شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ ان کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا امرات میں مقیم ویٹس اپ سارفین بھی اس معاملے پر پریشان ہیں اور پرائیویسی پولیسی سے متفق نہ ہونے کی بنا پر متبادل ایپس پر منتقل ہونے کا پروگرام بنا رہے ہیں اس حوالے سے سارفین ان کے لیے جو بہترین ایپ قرار دی گئی ہے وہ ٹیلیگرام میسنجر ہے اس منت سنجر کی بہت سے فیچرز ویٹس اپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں جس کی وجہ سے گزشتہ کئی ماہ کے دوران بہت سے سارفین نے پہلے ہی اس ایپ کا استعمال شروع کر دیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں نامعلوم شخص نے غریبوں کی خوفیہ طریقے سے مدد کا انوکھا طریقہ ڈھون لیا دنیا میں ہزاروں رحم دل افراد لوگوں کی مختلف انداز سے مدد کرتے ہیں تاہم دبائی میں مقیم ایک نامعلوم شخص نے لوگوں کی مدد کرنے کا انوکھا طریقہ ڈھون لیا ہے تفصیلات کے مطابق دبائی میں ایک ٹک ٹاکر کی جانب سے انسانی ہمدردی کے تحت مختلف مقامات پر پیسے بانٹنے کی سرگرمی شروع کر دی ہے تاہم اس ٹک ٹاکر کا کمال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی شنافت ظاہر کیے بغیر ان میں رقم کی تقسیم کر رہا ہے اس نامعلوم شخص نے اپنے اس انسانیت بھرے اقدام کی ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جس میں وہ ڈیلیوری باکس اور صفائی کے سمان میں اس وقت پیسے رکھتا ہے جب آس پاس کوئی موجود نہیں ہوتا اس ٹک ٹاکر کی جانب سے لوگوں کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر ان کی مدد کے شاندار طریقے پر لوگوں کی جانب سے اندہ الفاظ میں سراحہ جا رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی میں اگر پیسے نہیں تو پریشان نہ ہو ابو زہبی میں واقعہ بیکری سے آپ مفت کھانا کھا سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق پیسے نہ ہونے کے باعث بھوکے پیٹ سونے والے مساکین کے لیے ابو زہبی میں واقعہ بیکری کا مالک مسیحہ بن گیا بیکری کا مالک برسوں سے ان افراد کو مفت کھانا مہیا کر رہا ہے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں خبر سائدارے کے مطابق علی یوسف بیکری اینڈ سویٹس جو کہ حمدان سٹریٹ کے بالکل سامنے سڑک پر واقعہ ایک چھوٹی سی بیکری ہے وہ کم آمدنی والے گھرانوں کی مدد کرنے کی وجہ سے مشہور ہے دکان کے باہر ایک سائن بورڈ آویزہ ہے جس پر لکھا ہے مفت ڈبل روٹی لیں اگر آپ پیسے ادا نہیں کر سکتے تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کے جیل میں بند پاکستانی اور بھارتی قیدیوں کی قید میں بھی قسمت کھل گئی سینکڑوں افراد اچھی کمائی کرنے لگے دبائی کے جلوں کو اب قید خانوں کی بجائے اصلاح خانون میں بدل دیا گیا ہے تاکہ مجرموں کو سزا کاٹنے کے دوران ایک اچھا انسان بننے کا بہترین موقع مل سکے اور وہ رہائی پانے کے بعد ایک ہنرمند فرد بن کر اپنی باقی زندگی باعزت روزگار بھی کما سکیں ان اصلاح خانوں میں قیدیوں کو اپنی آئندہ کی زندگی اور پیشاورانہ کریئر کے حوالے سے اچھی امید دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ جیل میں رہ کر اچھی رکم بھی کما رہے ہیں خلیج رائمز کی جانب سے علاویر سنٹرل جیل کے کرافٹ سیکشن کا دورہ کیا گیا جہاں پر قیدیوں کی جانب سے امدہ کوالٹی کے ہاتھ سے بنی اشیاء اپنی چھلک دکھا رہی ہیں یہ دستکاری امارات کے علاوہ دیگر خلیجی ممالک شمالی افریقہ اور یورپ میں بھی فروخت ہو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی گولڈ ریفل جیتنے والے نے سب کے دل جیت لیے پچاس فصد رکم کرونا وبا کے باعث ملازمتیں گوانے والوں کو دینے کا اعلان کر دیا دبائی گولڈ ریفل میں خوش نصیب افراد کا اعلان کر دیا گیا ہے اس بار پانچ افراد نے دبائی گولڈ اینڈ جولری گروپ ڈی جی جی گرینڈ ریفل میں دو سو پچاس گرام سونے کے انعامات جیت لیے ہیں جن میں سے تین کا تعلق بھارت ایک کا فلپائن جبکہ ایک کا امارات سے ہی ہے دبائی شاپنگ فیسٹیول کی گولڈ ریفل اسکیم کے تحت مجموعی طور پر پچیس کلو گرام سونے کے انعامات تقسیم کیے گئے ہیں دو سو پچاس گرام سونے کے پانچ انعامات جیتنے والے افراد انتہائی خوش دکھائی دئیے تاہم ایک بھارتی خوش نصیب نے اپنی انسانیت پرستی کے جذبے سے سرشار اعلان سب کے دل جیت لیے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کے تین فلیٹس آتشتگی سے جل کر راکھ ہو گئے دبائی میں چند روز قبل بردبائی کے علاقے مینہ بازار میں واقعہ مشہور ریو والی شو روم بیلڈنگ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی جس کے نتیجے میں تین اپارٹمنٹس مکمل طور پر جل کر دباہ ہو گئے تھے اس آگ کے نتیجے میں ان میں مقیم پینتالیس پاکستانی اور بھارتی کارکنان انتہائی برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں ان افراد کی کئی ماں کی جمع پونجی اہم ترین دستاویزات اور دیگر سامان مکمل طور پر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا جس کے بعد اب یہ مکمل طور پر بے آسرا ہو کر سڑکوں پر دربدر پھرنے پر مجبور ہو چکے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراض کا شاہی خاندار تلور کے شکار کے لیے پنجگور پہنچ گیا متحدہ عرب امراض یوے ای کے شاہی خاندان کے گیارہ افراد تلور کے شکار کے لیے مکران ڈویزن کے علاقے پنجگور پہنچ گئے نیجی ٹی وی کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا تھا کہ یوے ای کے شاہی خاندان کے مذکورہ افراد خصوصی تیارے کے ذریعے پنجگور ائرپورٹ پہنچے مذکورہ وفد کی سربراہی شیخ خلیفہ سیف النحان اور سلطان سعید احمد نے کی بعد ازہ انہیں سخت سیکیورٹی میں بزریا روڈ پیری جھلک میں ان کے محل پہنچایا گیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب رمضان کی برکت امرات والوں سے زیادہ دور نہیں ہیں رحمتوں اور فضیلتوں کا مہینہ آنے میں اب صرف سو دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تمام اسلامی مہینوں میں سب سے افضل ہے اس ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں جو امت کی شفایت کا باعث بنتے ہیں رمضان میں انسان کے ذہن اور جسم کی تطہیر اور پاکیزگی ہوتی ہے اور وہ اپنے اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہی نہیں اللہ کی خوشنودی فضائل اور دنیاوی آخروی کامیابیاں سمیٹنے کا بھی مہینہ ہے رمضان کے ختم ہونے پر مومنوں کے دل اداس ہو جاتے ہیں اور اگلے گیارہ ماہ اس سے متبرک مہینے کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی لکی ڈراؤ میں شامل دو افراد کی قسمت بدل گئی تفصیلات کے مطابق خیطے کے پہلے مسدقہ ڈیجیٹل ڈراؤ میں شریک ہزاروں افراد انامی رکوم جیتنے میں کامیاب ہو گئے محضوظ کے ذرہ انتظام ہفتے کی رات ہونے والے لکی ڈراؤ میں ہزاروں کی تعداد میں افراد شریک ہوئے جن میں ایسے خوش نصیب بھی شامل تھے جن پر دینے والا کچھ زیادہ ہی مہربان تھا گلف نیوز کے مطابق جیتنے والے دونوں افراد پانچ پانچ لاکھ امراتی درہم کے حق دار قرار پائے ان کے علاوہ ایک سو چھپن افراد ایسے تھے جو ایک ایک ہزار درہم جیتنے میں کامیاب ہوئے جبکہ دو ہزار آٹھ سو سے زائد شرکہ ایسے تھے جو پانچ 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 درہم کی نقد رقم اپنے ساتھ لے کر گئے بتایا گیا ہے کہ ڈراؤ میں جیتی جانے والی کل رقم بارہ لاکھ چون ہزار سے زائد تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا علاوہ متحدہ ارب امرات میں گیارہ جنوری بروز پیر کرونا وائرس کے دو ہزار چار سو چار نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ ارب امرات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری عداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد دو لاکھ تیس ہزار نو سو بیاسی تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار دو سو باون افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرض سے دو لاکھ آٹھ ہزار تین سو چیاسٹھ افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید تین اموات ہوئی ہیں محلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات سو گیارہ ہو گئی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ